بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میراج کا نیا ناور ہے جنون سے عشقی راج جن کی رائٹر ہے ایمن حان سب سے پہلے تو میں نئے آنے والوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اگر آپ سب کو میرا یہ چینل پسند آئے میرا کام پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلیے چلتے ہیں اب ناول کی طرح لندن کی وسیعوں عریز کینگز روڈ پر رات کے اس پہر لوگوں کا سیلاب امٹ آیا تھا وہ بھی رات کے اس پہر اپنے کچھ قریبی دوستوں کے ساتھ لوگوں کے رش کو چیرتا ہوا تیزی سے شاپنگ مال کی طرف بڑھ رہا تھا اسے ہر حال میں آج شاپنگ مکمل کرنی تھی لسٹ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور اسے اس شاپنگ سے تو خاصا بیر تھا اس لیے وہ تین دن سے جھنجلایا ہوا پھیر رہا تھا آج بھی ارسل اور ڈیویڈ کی بھرپور منت کرنے کے بعد وہ دونوں اس کے ساتھ آنے پر راضی ہوئے تھے ورنہ مائیکل جون اور محمد نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اس کے ایسے کسی فضول کام میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے یہ لسٹ بھی اس کے چھوٹی اکلوتی بہن کی تھی جو وہ پوری کرنے پر مجبور تھا ورنہ تو کوئی مائیکہ لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو درار سنان خان کو کوئی کام کرنے پر مجبور کرے اکرو اڑیل اور غیرت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی پندرہ سال سے لندن جیسے ملک میں رہنے کے باوجود بھی اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا پتھانوں کا خون چوش مارتا تھا اسی وجہ سے پندرہ سال سے کوئی ایڈوکیشن میں پڑھنے کے باوجود اس کی کوئی گرر فرینڈ نہیں تھی اور یہ اس کے دوستوں کے نزدیک انتہائی شرمندگی کی باگ تھی وہ شاپنگ مکمل کر کے گنگز روڈ پر موجود شاپنگ مال سے باہر نکل آیا تھا ارسل اور ڈیورڈ بھی اس کے ساتھ ہی تھے مجھے بھی لگ رہی ہے بٹ خان دوڑن تینک اٹس آرریٹی ٹو لیٹ ییس اے ایڈو دیوڈ اٹس ٹو لیٹ اوکی لیٹس گو تو مائی اپارٹمنٹ ایویل کوک مائی سپیشل تریڈیشنل ڈیش اف چپل کباب فور باوت آف یو بٹ خان واتیس چپل کباب اوہ چھوڑ اسے خان اگر اسے یہاں بتانے بیٹھ کے یہ چپل کباب کیا ہوتے ہیں تو یہی پوری رات نکل جائے گی اور سمجھ اسے پھر بھی نہیں آنی ہا ہا صحیح کہہ رہا ہے تو ارسل چلو پھر تم دونوں میرے ساتھ سنان اشمل خان کے تین بیٹے ادھام سنان خان درار سنان خان اور محجب سنان خان تھائی جبکہ ان کی ایک بیٹی میسہ سنان خان تھی جبکہ سالک اشمل خان کی دو بیٹیاں امبھاج سالک خان انتصارہ سالک خان اور ایک بیٹا سبخ سالک خان تھا ردوہ اشمل خان کی شادی ان کے چچا ذات شیر خان سے ہوئی تھی اور وہ بھی ادھر سوات میں ہی اپنے دو بچوں سکوان خان اور ریمامہ خان کے ساتھ رہتی تھی اور اکثر ہی خان حویلی آتی رہتی تھی سلام بی بی جان پاخیر راگلے بچے تم صبح ہمارے پاس کیوں نہیں آیا تھا ہم تمہارا انتظار کرتا رہا سو سوری بی بی جان آج میرا پیپر ہے میں وہیں جا رہی ہوں مورے نے کہا تھا جانے سے پہلے آپ کی اور دار جی کی دعائیں لے کر جاؤں جیتی رہو ہمارا بچہ خوب ترقی کرو شکریہ بی بی جان دار جی کہاں ہیں بچے وہ تو صبح سے مہمان خانے میں بھٹے ہیں کوئی ان سے ملنے کے واسطے آیا ہے ٹھیک ہے بی بی جان میں انہی سے وہیں مل لیتی ہوں ان سے دعائیں لے کر وہ بی بی جان کے کمرے سے باہر نکل آئی درخنے او درخنے جی بی بی جاؤ ان سے میری چادر لے کراؤ اور گل خان بابا کو کہو کہ گاڑی نکالے میں دار جی سے مل کے آتی ہوں جی بی بی درخنے اندر کی جانے پڑ گئی اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی سیاہ چادر اسے لا کر تھما دی اس نے چادر اچھے سے سر پر اڑی اور مہمان خانے کی جانے پڑ گئی مہمان خانے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی اندر سے گل بانو باہر آئی تھی جی بی بی حکم دار جی کو کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں جی بی بی گل بانو اند کی جانی پڑ گئی اور کچھ دیر میں واپس لوٹ آئی دار جی بلا رہے ہیں بی بی آپ کو وہ مہمان خانے کا دروازہ بور کر کے سیدھا دار جی کے سامنے آئی تھی پاخیر راکلے دار جی پاخیر راکلے بچے کیسا ہے تم جی دار جی ٹھیک میں پیپر دینے جاری ہوں دعا کیجئے گا اللہ تم کو کامیاب کرے بچے خوش رو شکریہ دار جی چلتی ہوں سلام والیکم سلام سواد کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رات کی برپاری کے بعد اب آسمان صاحب تھا چوٹیوں کے اوپر کچھ فاسدے پر سورج اپنی پوری آبود آپ کے ساتھ نکل رہا تھا جو جو سورج کی قرنے زمین پر اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیل رہی تھی چرین پرین جو کہ سردی کی وجہ سے رات کو چھپ کر بھٹے تھے اب اپنے روزکار کی تلاش میں اڑتے پھر رہے تھے سواد نے پہاڑوں کے درمیان خان حویلی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی تھی اور اس حویلی کے مقین بھی اسی شان سے رہتے تھے امبھاج بچے اٹھ جاؤ تمہاری بی بی جان کافی غصہ کر رہی ہے کہ تم آج صبح ان کے کمرے میں انہیں کعوہ دینے نہیں آئی مہرے آج میرا پیپر ہے میں پوری رات تیاری کرتی رہی تھی اس لیے صبح نماز پڑھ کر بی بی جان کو کعوہ دینے کا خیال ہی نہیں رہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جانے سے پہلے اپنے دار جی اور بی بی جان سے مل کر دعائیں لے کر جانا تمہارا پیپر اچھا ہوگا جی مورے لے کر جاؤں گی ابھی میں ذرا فریش ہو جاؤں ٹھیک ہے بچے میں ذرا بابرچی خانہ دیکھوں پتہ نہیں درخنے نے ناشتہ بنایا کے نہیں یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئی اور اس نے ایک نظر اپنے ساتھ سوئی ہوئی انتصارہ پر ڈالی اور سر جھٹک کر واش روم میں چلی گئی خان حویلی اشمل علی خان کی جاگیر تھی جن کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی بڑا بیٹا سینان اشمل خان تھا اور چھوٹا بیٹا سالک اشمل خان اور بیٹی ردوہ اشمل خان تھی اشمل خان کو علاقے کے سب لوگ دارجی کہتے تھے اور سینان اشمل خان کو پیر خان جبکہ سالک اشمل خان کو چھوٹے خان کہتے تھے اشمل خان کی اہلیہ زرنور بانو بی بی جان کے نام سے جانی جاتی تھی اور سینان خان کی اہلیہ جہارہ بیگم اور صادق خان کی اہلیہ رحمہ بانو تھی کیا مسئلہ ہے تم کیوں نہیں جا رہے ہو کیونکہ تم نہیں جا رہے ہو خان اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے بڑی رسانیت سے جواب دیا تھا ابھی میرا دل نہیں کر رہا اس لیے نہیں جا رہا لیکن تم تو جاؤ کیا بات ہے خان آج سے تمہارے لیے بہت خوشی کا دن ہونا چاہیے پھر تم اتنے بوجھے بوجھے کیوں ہو آہ ارسل اس سوال کا کیا جواب دوں میں تمہیں کیوں خان آخر بات کیا ہے میں پاکستان نہیں جانا چاہتا ارسل لیکن کیوں خان پندرہ سال ہوگے تمہیں پاکستان سے آئے ہوئے اور تم ان پندرہ سالوں میں ایک بار پاکستان گئے تھے بس کیا سکائپ پر بات کر لینا کافی ہے کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تمہاری ماں تمہیں گلے لگائے تم اپنے باپ کے سینے سے لگو بھائیوں سے ہسی مزاق کرو بہن کو غرور بخشو اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرو اپنے دادا کو پوتے کا مان دو اپنی دادی کے سینے کو تھندک بخشو ارسل یہ سب جو تم کہہ رہے ہونا کرتا ہے میرا دل پر جس خاندان سے میرا تعلق ہے وہاں سب رشتے روایات میں اتنے زیادہ الجے ہوئے ہیں کہ کسی کو کسی کی خوشی سے کوئی سروکار کوئی غرص نہیں ہے جانتے ہو جب میں پاکستان جاؤں گا تو کیا ہوگا ارسل اس کے جانب سوالیاں نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کے لبو پر ایک تنس بھری مسکراہہ ٹوبری جب میں پاکستان جاؤں گا نا تو میری شادی کر دی جائے گی وہ بھی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جسے میں جانتا بھی نہیں ہوں بس بچپن سے اسے میرے نام پر بھٹایا ہوا ہے بٹھایا ہوا ہے اور اب میری یا اس کی مرسی ہو یا نہ ہو ہمیں ایک رشتے میں بان دیا جائے گا اور تم جانتے ہو ارسل میں کوئی معمولی چیز بھی اپنے پاس برداشت نہیں کرتا تو ایک معمولی لڑکی کس طرح اپنی زندگی میں برداشت کروں گا حویلی کے چار دیواری میں پلی بڑی لڑکی جسے میں نے پندرہ سال پہلے دیکھا تھا اور اب تک تو اس شکل بھی یاد نہیں اور جا کر بھی اسے ایک بار بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ہماری روایات اور پردہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کزن ایک دوسرے سے ملیں یا بات چیت کریں یا دیکھیں حویلی کی ساری عورتیں غیر محرموں سے پردہ کرتی ہیں اور وہ لڑکی انپڑ گوار مجھ جیسے بزنس پڑے ہوئے ایجوکیٹڈ لڑکے کی مانگ ہے وہ بھی بچپن کی اور مجھے ہر حالت میں اس سے شادی کرنی ہے اور میں انکار نہیں کر سکتا ورنہ مجھے حویلی اور پوری جاگیو جائدات اور اپنے حسبے نصب سے آگ کر دیا جائے گا وہ کہہ کر خاموش ہو چکا تھا اور ہر سر حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا خان کیا پتہ وہ لڑکی جاہل گوار نہ ہو ہم ایک بار پھر وہ تمسخر اور پھر وہ آخر لندن سکول آف بزنس کے گیٹ پر سے ہسا تھا حویلی کی لڑکیاں اپنی گاڑی ایک طرف پار کر کے وہ گیٹ عبور کرتا ہوا سکول میں داخل ہوا اسے اس کے پانچوں دوست اوڈیٹوریم کے گیٹ کے باہر اس کا انتظار کرتے ہوئے مل گئے تھے اور پھر وہ چھے لوگ اوڈیٹوریم میں داخل ہوئے جہاں وہ کنونشن کا فنکشن رکھا گیا تھا وہ اپنی اپنی ریزو روڈ سیڈز پر بڑا جمان ہو چکے تھے سٹیج پر موجود ڈائریکٹر اپنے اس بیچ کے سٹوڈنٹ کی تاریخ کر رہا تھا اور ان کی محنت کو خوب سراہ رہا تھا آج اس جگہ وہ اتنی بے نیازی سے بیٹھا ہوا تھا جیسے آج کے فنکشن میں اس کی دلچسپی کا کوئی سامان ہی نہ ہو اور پھر وہ گھڑی بھی آگی جب ڈائریکٹر نے گولڈ میڈل لینے والوں میں سب سے پہلا نام اس کا بولا تھا اور اسے تو جیسے پہلے سے ہی پتا تھا کہ دراز سنان خان کا یہ تمخواہ اس کا ہی تھا اس کے تاثرات میں ردی بھر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی وہ بہت ہی عام سے انداز میں اپنی نشید سے اٹھا تھا اور متواتر اور مناسب چال چلتا ہوا سٹیج پر پہنچ گیا اور اسی بے نیازی سے اپنا تمخواہ اپنے گلے میں سجا لیا اور بغیر کچھ کہے سٹیج سے نیچے اتر آیا اور کچھ ہی دیر میں ڈگری لے کر لندن سکول آف بزنس کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر باہر آ گیا تب بھی اس کے دوست اس کے ساتھ تھے اور گولڈ میڈل پر اس سے ہیوی ٹریٹ کا مطالبہ بھی کر رہے تھے آج لندن میں اس کی آخری رات تھی صبح چھے بجے کی فلائٹ سے وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہا تھا اسے مزید یہاں رکنے کی اجازت دارجی سے نہیں مل سکی تھی وہاں سے سیدھا وہ لندن کے ایک بہت ہی مہنگے اور خوبصورت ریسٹورنٹ میں آگے اور رات کا ڈینر کیا اور پھر وہاں سے باہی نکل کر وہ چھے لوگ بے مقصد سڑکوں پر جہر قدمی کرنے لگے آج اس کا موٹ بہت خراب تھا وہ بہت ہی زیادہ خاموش تھا شاید اس کی وجہ اس کا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان جانا تھا جب وہ تھا گیا تو ایک طرف سڑک پر رکھے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا پندرہ سالوں میں اس نے چھے دوست بنائے ضرور تھے پر وہ کبھی ان سے اپنے دل کی بات نہیں کہتا تھا پر نہ کبھی اس نے انہیں اپنے گھر کی سخت راویات کا بتایا تھا ان میں سے صرف ارثر تھا جس کے ساتھ وہ کبھی کبھی اپنی کوئی دل کی بات اس سے کر لیتا تھا وہ بھی تب جب وہ بہت تھک جاتا اب بھی وہی اس کے ساتھ بیٹھا تھا باقی اس سے مل کر اور صبح ائرپورٹ پر چھوڑنے آنے کا وعدہ لے کر جا چکے تھے پر وہ نہیں کیا تھا وہ وہی اس کے برابر میں بیٹھا رہا وہ آج بہت خوش تھا کیونکہ آج اسے اس کی پندرہ سال کی محنت کا سمر ملنے والا تھا آج لندن سکول آف بزنس کا فائنل کنویکشن تھا اور وہ اس میں ہی جانے کی تیاری کر رہا تھا دسمبر کا وست چل رہا تھا اور کرسمس کی چھوڑیاں بھی آنے والی تھیں اور اسے بزنس کی ڈگری لے کر واپس اپنے وطن واپس جانا تھا اس وقت وہ اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھا اور اپنے کمرے میں پوری وارڈ روپ کے کپڑے پھیلائے سوچ رہا تھا کہ کنونشن میں کیسی ڈریسنگ کر کے جائے السر، ڈیویڈ، مائیکل، جون، محمد اسے وہیں جوائن کرنے والے تھے اس کے بعد ان کا سب سے آخری بار پارٹی کا ارادہ تھا اس نے بڑی سوچ بچار کے بعد گہرے نیلے رنگ کی شرٹ نیلے ہی رنگ کی جنس کے ساتھ پینی باہر بھرپاری اپنے جوبن پر تھی پر اس کے بنائے کے امریکن ترس کے اپارٹمنٹ کو بنایا ہے اس طریقے سے تھا کہ وہاں سردی نہیں آ سکتی تھی اس نے ڈریس اپ ہو کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا وہ پتھان تھا اس کا نام درار سنان خان تھا اور وہ بلا کا وجیہ مرد تھا اس کے بھورے بال ہمیشہ اس کے بھورے بال ہمیشہ ماتھے پر بکرے رہتے تھے اور وہ انہیں وقتن فوقتن ہاتھ سے ماتھے سے پیچھے ہٹاتا رہتا تھا وہ سرخ و سپید رنگ کا مالک تھا اس کی گہری کتھی آنکھیں تھی جو اس کی آنکھوں میں ایک بار دیکھ لیتا وہ نظر نہیں چورا سکتا تھا بالوں کے ہی ہمرنگ اس کے چہرے پر بھورے رنگ کی ہلکی ہلکی داری تھی وہ مضبوط اور دوانہ مرد جسم کا مالک تھا بے انتہا لڑکیاں اس کی وجاہت پر مرتی تھی اور اس کی ایک نظر کے لیے ترستی تھی پر وہ اتنا اکڑو اور مغرور تھا کہ ایک نگاہ غلط بھی وہ کسی پر نہیں ڈالتا تھا اسے اپنی وجاہت اپنی قابلیت پر بہت ناس تھا اس دیے وہ ہمیشہ سٹینڈرز کی چیزیں خریدتا اور اپنی لیول کے لوگوں کو ہی دوست بناتا تھا اپنے بال ماتے پر سے ہاتھوں سے ہٹا کر اس نے خود پر ایویل اور بیٹ اچھے سے سپرے کیا اور پیروں کو جوتوں میں قید کر کے اس نے اپنا آخری جائزہ لیا اور پھر اپنا بلیک کوٹ اٹھا کر پہنا اور اپارٹمنٹ بلوک کر کے لفٹ کی جانی پڑ گیا اور لفٹ سے نیچے آ کر اپنی لیمن کینک کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے لندن سکول آف بزنس کی روڈ پر ڈال دی حویلی کی لڑکیاں اور باہر جائیں گی پڑھنے نہیں ارسل کی روایات کے خلاف ہے ارسل بس خاموش ہو کر رہ گیا وہ پیپر دے کر ابھی حویلی پہنچی تھی کہ حویلی میں عجیب قسم کی گہمہ گہمی دے کر تھٹک کر رکھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنی سجاوت اور اتنا اتمام آخر کیوں کیا جا رہا ہے وہ حیرانی اور پریشانی کی عالم میں ہی گھری ہوئی حویلی کے مین دروازے سے اندر داخل ہوئی اور وسی کوریڈور عبور کرتے ہوئے زنان خانس سے ہوتے ہوئے بالائی منزل پر بنے ہوئے اپنے اور انتصارہ کے کمرے میں آ گئی وہ آج کافی تھکی ہوئی تھی شکر تھا کہ پیپر اچھا ہو گیا تھا اس کا سر ہلکے ہلکے دھوک راتا مگر حویلی کی گہمہ گہمی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اس نے سر سے اپنی سیاہ چادر اتار کر بیٹ پر ایک طرف رکھی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اندر پاس سالی خان بے پناہ حسن کی مالک تھی جس قدر وہ حسین تھی اتنی ہی اپنے حسن سے بے پرواہ تھی اس کی سنہری لمبی ظلفیں اس کے کندھوں تک آتی تھی خوبصورت بڑی بڑی گہری سمندری آنکھیں جن سے ہما وقت زہانت چھلکتی تھی سرخ دودیا رنگت سے سجا پرکشش چہرہ کھڑی خوبصورت ناک اور دلکش انابی ہونٹوں کے نیچے تھوڑی پر سیاہ دل جو ہما وقت اس کی تھوڑی پر نمائی رہتا تھا ہونٹوں پر ہمیشہ خوبصورت اور دلکش مسکراہت اس کے چہرے کا آہاتہ کیے رہتی بلا شبہ وہ حسین تھی اور بے پناہ حسین تھی وہ خوش قسمت تھی کہ اس کے حسین کو اس کے محرموں کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تھا اگر وہ حسین تھی تو بے پناہ پاکیزہ بھی تھی اپنے حسین کو سنبھال کر رکھنے والی باہر شور کی آواز اسے متواتر آ رہی تھی اور وہ سر جھٹک کا واش روم میں فریش ہونے چلی گئی حویلی کا غیر معمولی شور اسے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا وہ فریش ہو کر نیچے زنان خانے میں چلی آئی تھی جہاں رنگ برنگ پکوانوں کی تیاری چل رہی تھی چہارہ بیگم حق سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی بجا وہ نہیں جانتی تھی وہ بس پیر بیگم کی خوشی دیکھ رہی تھی وہ بھی ان کی خوشی کے بارے میں ان سے دریافت کرنے ہی والی تھی جب اسے زنان خانے کے دروازے پر ردوہ بیگم اور امامہ نظر آئی تھی بھوپی جان انتصارہ پیچھے سے چلاتی ہوئی آئی تھی اور ردوہ بیگم کے گلے لگ گئی وہ بھی اسے دیکھ کر بے پناہ خوش ہوئی تھی پاخیر راگلے پھوپی جان پاخیر راگلے بچے جس شائستگی سے اس نے انہیں سلام کیا تھا اسی شائستگی سے انہوں نے اسے جواب دیا تھا آج بہت دنوں بعد چپ کر لگایا آپ نے پھوپی جان بس بچے گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے اوپر سے زکوان کے نتنے بکھیڑے ایسے میں وقت ہی نہیں ملتا آئیین آئیین اردوہ بیٹھیں آپ اور امامہ آپ بھی آئیں راہمہ بیگم نے دونوں کو بیٹھنے کو کہا وہ وہاں سے چل کر جہارہ بیگم کے پیچھے پاورچی خانے میں آگئی پیر بیگم جی بچے بولیے یہ سب کیا ہے کیا سب انہوں نے مسروف سے انداز میں اسے جواب دیا پیر بیگم میں اس سب کے بارے میں پوچھ رہی ہوں یہ سجاوٹ یہ تیاری کس لیے ہے اوہ اچھا معاف کیجئے گا بچے ہم نے دھیان نہیں دیا یہ سب تو آج میرے لختے جگر کی آنے کی خوشی میں ہیں کون آ رہا ہے اس کی آواز خود بخود لڑکھڑا گئی تھی ترار سنان خانہ جباپی سارے ہیں اپنی حویلی میں اپنوں میں اپنی روایات میں اپنے حسب نصب میں وہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی وہ اب ان کے جیرے کی رونک سمجھی تھی کہ یہ کس کا اثر ہے اس کے آنے پر اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں خوشی کی ہلکی سی رمک چاکی تھی جانتی تو وہ بھی تھی کہ بچپن سے اس سے منصوب ہے وہ سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی جب اسے اپنے کاندے پر کسی کے دباؤ کا احساس ہوا وہ بری طرح ڈر گئی کیا ہوا بی بھی آپ ڈر گئی اوپلوشے بھا بھی آپ نہیں میں تو بس ایسے ہی کھڑی تھی دھیان نہیں تھا نا اس لئے بس دھیان کہاں تھا آپ کا وہ بھی مکمل تشویش کے موڈ میں تھی اوہ کہیں نہیں چلے باہر چلتے ہیں وہ ان کا ہاتھ عام کا بورچی خانے سے واپس سنان خانے میں لے آئی تمام کا مکمل ہو چکے تھے حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا کیونکہ آج کوئی معمولی دن نہیں تھا آج پندرہ سال بعد درار سنان خان اپنے اصل میں واپس آ رہا تھا سب سے زیادہ خوش بی بی جان اور دارشی تھے جنہوں نے نہ جانے کب سے یہ آس دگائی ہوئی تھی کہ وہ واپس آئے گا اور اب آخر کار ان کی آس پوری ہو رہی تھی پندرہ سال کے دوران صرف وہ ایک بار پاکستان آیا تھا وہ بھی تب جب اس کے بڑے بھائی ادھام سنان خان کی شادی تھی اور دارشی نے اسے بہت مشکل سے آنے پر راضی کیا تھا وہ صرف ایک ہفتے کے لیے آیا تھا اور ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ واپس لندن چلا گیا تھا اور اب وہ کتنی بھی کوششیں کیوں نہ کر لیتا آخر کو آنا اس نے یہاں ہی تھا تو صوب وہ آ رہا تھا ہمیشہ کے لیے لندن کو خیر بات کہہ کر پاکستانی ہونے کے لیے اپنے وطن اپنے ملک کی مٹی میں اس کی ماں آج واقعی بے پناہ خوش تھی اگلی صبح چھے بجے اس کی پرواز کی لینڈنگ تھی اور ابھی شام کے چھے بجرے تھے یعنی کہ اس کے آنے میں ابھی کافی گھنٹے باقی تھے اور یہ کافی گھنٹے گزارنا گھر کے ہر فرد کو بھاری لگ رہا تھا خان حویلی کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی حویلی کو تین بڑے گیٹ لگتے تھے ہر گیٹ پر کم از کم دو چوکی دار رکھے گئے تھے حویلی کے مین گیٹ سے اندر سیدھی سڑک جاتی تھی اسی طرح ہر گیٹ کے اندر کی جانب سڑکیں بنائی گئی تھی جو سیدھی پوچ تک جاتی تھی سڑکوں کے دونوں جانب خوبصورت نون بنائے گئے تھے مین گیٹ سے اندر آتی سڑک اس کے دونوں جانب لگے درختوں نے ڈھانپ رکھا تھا اور درختوں کے پار خوبصورت خاص دگا کر اور مختلف پودے درخت اور پھول لگا کر ایک حسین باگ کی شکل دی گئی تھی دوسری جانب سویمنگ پول بنایا گیا تھا اور پیٹنے کے لیے درخت کی لگڑی کار کر خوبصورت کرسیاں اور سوپوں کی شکل دی گئی تھی وہ سڑک پوچ پر ختم ہوتی تھی جہاں کتار در کتار گھر کے ہر فرد کی گاڑی کھڑی تھی اور پوچ کروس کر کے اس حویلی کا اندرونی وسیع دروازہ کھلتا تھا جو روایتی طرز کا بنایا گیا تھا دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی وسیع کاریڈور شروع ہوتا تھا جس کے دونوں جانب مہنگی اور خوبصورت پینٹنگز لگائی گئی تھی کاریڈور ابرور کرتے ہی دو راستے ہو جاتے تھے ایک زنان خانے کی طرف چاہتا تھا اور دوسرا مردان خانے کی طرف دونوں کے درمیان لکڑی کی خوبصورت جالیاں لگائی گئی تھی جن میں بڑے بڑے سراغ تھے دونوں مردان اور زنان خانوں میں سے سیڑیاں اوپر کے جانب چڑتی تھی نیچے کاریڈور ختم ہوتے ہی بائیں جانب دارچی اور بی جانب کا کمرہ تھا جو کہ حویلی کا ایک وسیع کمرہ تھا حویلی کے اندرونی حصے کے شروع میں کاریڈور کے دائیں جانب وسیع مہمان خانہ بنایا گیا تھا جو ایک کمرے کے دالان ایک پاورچی خانے اور پاتھروم پر مشتمل تھا سیڑیوں سے اوپر بائیں جانب سنان اشمل خان کا پوشن تھا تین چار سیڑیاں چڑھ کر بائیں جانب سالک اشمل خان کا پوشن تھا سنان اشمل خان کے پوشن میں ایک کمرہ پیر خان اور پیر بیگم کا تھا اور باقی لائن میں تین کمرے بنائے گئے تھے اور ایک کمرہ سامنے کی جانب تھا جو میسہ کے پاس تھا باقی کے تین میں سے پہلا والا کمرہ ادھام خان اور پلوشے کا تھا دوسرا درار کا اور تیسرا موجب کے پاس تھا اسی طرح سالی خان کے پوشن میں بھی ایک کمرہ چھوٹے خان اور رحمہ بانو کے پاس تھا دائیں جانب پالا انپاج اور انتصارہ کا اور بائیں جانب پالا سبی کے استعمال میں تھا سامنے کا پوشن دروہ بیگم کا تھا وہ جب آتی خود استعمال کرتی تھی حویلی کا خوبصورت اور روایتی پر نیچر تھا خان حویلی دیکھنے والوں کے لیے ایک انمول اور روایتی شاہکار تھی وہ تمام کام نبٹا کر رات کو اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تھی دیکھا تو انتصارہ بیٹ پر بیٹی ہاتھوں پر کریم لگا رہی تھی وہ بھی دوبٹہ اتار کر ایک طرف رکھ کر واش روم میں چلے گی اور جب نکلی تو کافی پریش تھی وہ آ کر انتصارہ کے ساتھ بیٹ پر لہاب اڑ کر لیٹ گئی باہر برگ باری شروع ہو چکی تھی وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کر رہی تھی پننین آنکھوں سے کوسو دور تھی بی بی اس سے اپنے قریب انتصارہ کے پکارنے کی آواز آئی تھی ہم اس نے بھی آنکھوں پر بازو رکھے سرسری سا جواب دیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کس بارے میں اس نے بھی اسی انداز میں سوال کیا درار لالہ کے واپس آنے کے بارے میں انتصارہ پلیس سوچو مجھے بہت نیند آ رہی ہے اس نے کافی درشت لہچے میں اسے جواب دیا تھا بی بی آپ کو کیا لگتا ہے وہ پندرہ سال بعد واپس آ کر یہاں کے ماہور اور روایات میں ارجسٹ ہو جائیں گے میں کیا کہہ سکتی ہوں انتصارہ یہی تو برائی ہے ہمارے خاندان میں کہ یہاں شادی شادی کم لگتی اور قربانی زیادہ لگتی ہے بی بی نینے سنا ہے وہ کافی اکڑو اور سخت مزاج ہیں ہاں ہاں بھی تو بھی کیا فرق پڑتا ہے زندگی انہی کے ساتھ کو زاننی ہے اس کے لہجے سے کافی لاپرواہی جلک رہی تھی جبکہ انتصارہ اپنی بڑی بہن جسے سب بی بی کے کہہ کر مخاطب کرتے تھے کافی پریشان تھی حالانکہ اس کا اپنا رشتہ بھی موجب سے بچپن سے تیہ تھا پر انتصارہ کو اس کی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ اس سے کبھی نہ ملنے کے باوجود بھی اس کی طبیعت سے کافی حد تک واقف تھی اور وجہ میسہ تھی جو ہر وقت انتصارہ کے ساتھ چپ کی رہتی تھی اور بیغام رسانی کا سرسلہ بھی اسی کی بدولت چلتا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی کہ موجب اس سے محبت کرتا ہے اور وہ خوش رہ گی اس کے ساتھ پر وہ اپنی بہن کے لیے کافی پریشان تھی کیونکہ درار اپنے دونوں بھائیوں سے مختلف طبیعت کا مالک تھا اور کافی اکڑو تھا اس نے مڑ کر اپنی بی بی کے جانب دیکھا تھا جو کہ کروٹ بدل چکی تھی اسے یہ تیہ کرنا مشکل لگ رہا تھا کہ وہ سو رہی ہیں یا جاک رہی ہیں وہ بھی اپنی بی بی کی دائمی خوشیوں کی سچے دل سے دعا کر کے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر کے سونے کی تیاری کرنے لگی اس کی آنکھ تحجت کے وقت کھولی تھی وہ اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گی اور پھر کچھ دیر بعد جب باہر نکلی تو باوضو تھی اس نے جانماز بچھا کر دو رکعت تحجت نماز کے فرص نیت پاندھی اور دو رکعت تحجت نماز ادا کی اور پھر سلام پھیک کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ ہمیشہ جب بھی دعا مانگتی تھی اس کی مخصوص دعا میں اپنے سے جوڑے ہر رشتے کی سلامتی ہوتی ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کیا کرتی تھی وہ اپنے لیے کم ہی کچھ مانگا کرتی تھی وہ بس اپنے لیے ایک دعا کرتی تھی کہ اللہ اسے نیکی کے راستے پر ہمیشہ چلنے کی توفیق دے اور اسے دھیر سارا سبر دے تاکہ وہ کبھی بھی تھکے نہ پر آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اللہ سے رحم اور اس کا فضل بھی مانگے اور اس نے مانگا تھا کہ اللہ اس پر ہمیشہ رحم فرمائے اور جو بھی ازمائش اس پر ڈالے اسے ان میں ثابت قدر رہنے کی توفیق دیں کیونکہ کسی حد تک وہ جانتی تھی کہ اب آکے اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے کیونکہ ان پندرہ سالوں میں اس نے درار سنان خان کے ہر اتار چڑھاؤ کو بھی بہت گہرائی سے محسوس کیا تھا لیکن وہ ہمیشہ ہر بار نئے سیرے سے خود کو باور کراتی تھی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی ہے کیونکہ اس کے خیال میں جس دن اسے یہ بات یاد آگئی نہ کہ وہ درار سنان خان کی محبت میں بچمن سے گریفتار ہے اس دن وہ ہار جائے گی اس لیے وہ کبھی خود کو یاد نہیں آنے دیتی تھی یہ بات سختی سے اپنی زندگی میں وہ جس بات پر نفی کرتی اور چھپلاتی آ رہی تھی وہ تھی وہ محبت جو وہ اس سے کرتی آ رہی تھی باہر ایک بار پھر سے شور بلند ہو چکا تھا وہ جانتی تھی کہ یہ شور کس لیے بلند ہو رہا ہے وہ باہر کے شور میں اپنے اندر کے شور کو سختی سے دبانے کی کوششیں کر رہی تھی ایک بار پھر اس نے بڑی دل جمی سے خود کے لیے سبر مانگا تھا اور مو پر ہاتھ پھیر کر جائے نماز دیکھ کر کے کھڑی ہو گئی وہ باہر کا شور سن کر بھی اپنی جگہ جامد رہی اس نے باہر جا کر اس کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور پھر کچھ ہی دیر میں اسے یکے بعد دی کر تین گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی تھی وہ اپنا سرک پر لپیٹا ہوا دو بٹا دھیلا کر کے اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب پڑ گئی جہاں سے پورچ کا منظر ساپ نظر آتا تھا آگے والی گاڑی کالے رنگ کی لینڈ کروزر تھی جس میں ڈرائیور کے ساتھ ادھام اور موجب تھے اور اس کے پیچھے کھڑی ہوئی سپید کرولا کو سبیر ڈرائیور کر رہا تھا اور تیسری گاڑی زکوان خان کی تھی جو ابھی ابھی خان حویلی میں داخل ہوئی تھی وہ کھڑکی میں کھڑی اچھے سے جانتی تھی کہ یہ تین گاڑیاں کہاں جا رہی ہیں اور ان کو واپس آنے میں کتنا وہ تب تک وہیں کھڑی رہی جب تک وہ تینوں گاڑیاں حویلی کے گیٹ سے باہر نہیں نکل گئیں اس نے آنکھیں بند کر کے سکون کو اپنے اندر اتاننے کی کوشش کی تھی وہ پلٹ کر واپس اپنے بستر کے پاس آئی تھی اور انتصارہ کو جگانے لگی انتصارہ اٹھو جلدی کیا ہو کہ ابھی بھی اتنی صبح صبح کیوں اٹھا رہی ہیں آپ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی درار سنان خان کو ائرپورٹ لینے کیلئے گاڑیاں جا چکی ہیں اٹھو تم بھی جلدی اب میں نیچے جا رہی ہوں پانچ میٹ میں پریش ہو کر پہنچو فائن بی بی میں آتی ہوں اوکے گوڈ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھوڑ کر باہر نکل گی اور سیڑھیاں اتر کر سنان خانے کے ایک طرف بنے باورچی خانے میں آگئی جہاں مورے اور پیر بیگم مصروف دکھائی دے رہی تھی پاخیر آگلے اس نے دونوں کو سلام کیا تھا پاخیر آگلے بچے دونوں نے بہت محبت سے جواب دیا تھا بھوپی جان نہیں آئی کیا بھی آ گئی ہیں دار جی اور بی بی جان کے ساتھ ان کے کمرے میں ہیں ٹھیک ہے میں ان سے ادھر ہی مل لیتی ہوں وہ مسکراتے ہوئے باورچی خانے سے نکل کر کاریڈور کے بائیں جانی بنے دار جی اور بی بی جان کے کمرے میں آگئی تھی پاخیر آگلے دار جی بی بی جان بھوپو جان پاخیر آگلے بچے کیسا ہے تم ٹھیک دار جی بچے تم ایسا کرو ہمارے واسطے کاوا لے آو جی دار جی میں بس سبی لے کر آتی ہوں وہ ان سے کہہ کر دروازے کی جانی پڑ گئی تھی اور کیچن کی جانی چل دی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا وقت تھم کیا ہو وہ جاتی تھی وقت کا سیرہ تھام کر اسے خود اپنے ہاتھوں سے آگے دکیل دے پر وہ بے بس تھی بلکل ایسے ہی جیسے ایک چونٹی ہاتھی کو دیکھ کر بے بس ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اپنی موت ساپ نظر آ رہی ہوتی ہے حالانکہ وہ جانتی ہے کہ اگر وہ ہاتھی کی سون میں گھس گئی تو وہ بچ جائے گی پر ہر چیز وقت مانگتی ہے جیسے ہاتھی کی سون میں گھسنے کے لیے چونٹی کو وقت درکار ہوتا ہے پر تب تک ہاتھی اسے اپنے پیروں تلے رون چکا ہوتا ہے وہ سبر کا چلتا پھرتا مجسمہ تھی جس نے زبان پر کفر لگا لیے تھے کہ انہیں بند رکھے گی اسے بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر کہ وہ اسے اتنا ہی ازمائیں گے جتنی اس میں سکت ہوگی وہ کعوہ دیکھ کر دارجی اور بی بی جان کے کمرے سے نکل رہی تھی جب باہر عجیب ساشور بلند ہوا انتہ دھن فائرنگ کی آواز اور ڈھول کی تھاب یہ ثابت کر رہی تھی کہ وہ آ چکا ہے اس کے خالی ڈش تھامے ہوئے ہاتھ ساکت رہ گئے تھے دل تھا کہ بس زور سے تھڑک رہا تھا اور آنکھی تھی کہ بس دیدار کی پیاسی تھی یہ اس کے دل میں آنے والی وہ خواہشات تھی جنہیں وہ اپنے دل میں ایسے دباتی جیسے اگر یہ دل میں ہی ابرید و شرمند کی ہوگی اسے خود سے وہ نظر ملانے کی قابل نہیں رہ پائے گی قرار تو کب کا کر لیا تھا کہ محبت ہے تجھ سے ایمن بس بتانے سے ڈرتا تھا دل کہ کہیں رسوائی نہ ہو جائے وہ ڈیش رکھ کر باورجی خانے میں چلی گی اور سلیپ پر ڈیش پٹکنے کے انداز میں رکھی اور وہی ہاتھوں سے سلیپ پر دباؤ ڈار کر لمبے لمبے سانس پھر کر خود کو کابو میں کرنے لگی وہ جانتی تھی کہ وہ ایک اند دیکھے سراب کی تلاش کر رہی ہے ایک اند دیکھی آگ میں جلسنے کی چاہ کر رہی ہے وہ جو اب تک یہ کہتی تھی کہ محبت نہیں ہے اسے عجیب کیفیت کا شکار ہو رہی تھی باہر ڈھول کی تھا پر فائرنگ کی آواز ہنوز آ رہی تھی باہر سے حکم آ چکا تھا کہ تمام لڑکیاں زنان خانے میں چلی جائیں تو وہ بھی زنان خانے میں ہی آگئی تھی زنان خانے کی جالیاں مردان خانے کا منظر کچھ اس طرح سے دکھاتی تھی کہ وہاں پر موجود لوگوں کی پش زنان خانے کی جالیوں کی طرف دھوتی اور تمام تصوفے اسی سمت میں لگے ہوئے تھے تو زنان خانے سے عورتیں اکثر مردان خانے میں ہونے والی فیصلوں کو انہی جالیوں کی عورت میں کھڑی ہو کر سنتی تھی اور آج جب تک درار زنان خان مردان خانے میں موجود ہے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ان کی آنے کی خبر آنے کی خبر دارچی نے پورے سواد کو دے دی تھی وہ اپنے پوتے کے پندرہ سال بعد واپس آنے کے پر بہت پرجوش تھے اس لیے جون ہی حویلی میں گاڑی داخل ہوئی تھی لوگوں کی آمد و رب بھی شروع ہو گئی تھی اس لیے وہ بھی اپنی ماں سے بی بی جان سے نہیں مل سکتا تھا تو اس سے سیدھا مردان خانے ہی جانا تھا زنان خانے میں گھر کی سب عورتیں جمع ہو گئی تھی اور کچھ آس پاس کی بھی گھر کی ملازمائیں بھی سب کام چھوڑ چاڑ کر دراز زنان خان کی آمد کے منظر سے لطف اندوس ہو رہی تھی وہ بھی گاڑی میں ہی بیٹا ہوا تھا وہ سیاہ لینڈ کروزر میں ادھام کے ساتھ پرنٹ سیٹ پر بیٹا ہوا تھا پورے بال ہنوز ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ انہیں وقتاں فوقتاں ہاتھ سے پیچھے ہٹا کر سیٹ کر رہا تھا آنکھوں پر براؤن شیٹس لگا رکھے تھے اور براؤن کٹ رائٹ کی پینٹ کے ساتھ اور وائٹ شٹ کے اوپر براؤن کوٹ پہنے وہ اپنی تنی ہوئی گردن اور تنے ہوئے احساب لے کر بیٹا ہوا تھا اس کے چہرے سے خوشی کے ایک رمک بھی نہیں پھوٹ رہی تھی وہ سنجیدہ تھا جیسے وہ ہمیشہ رہتا ان کی گاڑی کے آگے بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے اسے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لندن سے آ رہا یا دنن بیاء کر لارہا ہے ادھام اس کی سنجیدہ صورت دیکھ رہا تھا اور اس کے کوف زدہ چہرے کو بھی اسے ایسے کوف زدہ دیکھ کر بے ساختہ اسے ہسی آئی تھی جسے اس نے دبا لیا تھا جو یہ سب ایسے کر رہے ہیں درار تمہارے آنے کی خوشی منا رہے ہیں یہ لوگ تم مسکرا کر ان کا شکریہ کرو لیکن عجیب نہیں لگتا کیا ڈھول بھنگڑا مجھے تو بہت عجیب لگ رہا ہے یہ سب وہ اس لیے خان کے تم کافی دیر بعد آئے ہو یہاں تو جب کوئی کہیں جا کر واپس آتا ہے تو ہمارے ہاں اس کا ایسے ہی خیر مقدم کیا جاتا ہے اوکے رالا وٹیور میں کیا کہہ سکتا ہوں سکوان خان کی گاڑی سب سے آگی تھی اس لیے وہ سب سے پہلے پورچ میں رکھی تھی اور پھر ادھام سنان خان کی گاڑی تھی جس میں درار سنان خان بھی موجود تھے اور سب سے پیچھے سبک کی گاڑی تھی تینوں گاڑیاں پورچ میں رکھ چکی تھی ڈھول کی تھاپ ایسے ہی جاری اور ساری تھی سامنے حویلی کے مین دروازے پر دارجی کے دائیں بھائے سنان اشمل خان اور سالک اشمل خان کلاب کے پھولوں کے ہار کے ساتھ کھڑے تھے آج تو اسے واقعی ہلاگ رہا تھا شادی کر کے آرہا ہے پرچہرے پر ادھام کے کہنے پر مسکراہر سجائی ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے ادھام اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہی نکل کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا اور ایک ملازم نے آگے بڑھ کر درار کی طرف کا دروازہ کھولا تھا اور اس سے ہاتھ ماتے تک لے جا کر سنام چھاڑا تھا جسے اس نے فقط گردن ہلا کر قبول کیا ادھام اپنی جگہ چھوڑ کر درار کے براغ پر میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اسی طرح معجب اور سبی بھی ساتھ آگے تھے جبکہ زکوان خان گاڑی کھڑی کر کے اندر جا چکا تھا جسے بہت حصہ لے لیا تماشے میں اب اپنی جگہ پر چلو درار گدم بڑھاتا ہوا حویلی کے میں دروازے کے سامنے کھڑے دار جی کے سامنے آ کر رک گیا تھا سردار اشمر خان اے پر باروب شخصیت کے مالک تھے اس پر سفید شملہ کلف لگا ہوا تھا کرتہ شروار سفید داری سفید داری والا پر نور جیرہ وہ اس عمر میں بھی تازہ دم دکھتے تھے ان کی شخصیت میں الگ قسم کا روب اور جلال تھا جو مقابل کو متاثر کرنے کے لئے کافی تھا درار سنان خان بھی غور سے اپنے دار جی کے خطوخال کا معاینہ کر رہا تھا اور ان کی باروب شخصیت سے بہت متاثر تو وہ پہلے سے ہی تھا پاکھے راکھے دار جی اس نے آکے بڑھ کر دار جی کو سلام کیا تھا پاکھے راکھے میرا بچہ سنگائی یعنی کیسے ہو ہیما دار جی دونسو سنگائی میں تھی کون دار جی آپ کیسے ہیں ہیما بچے ہیما ہم ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ہیں انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لگایا تھا اور بہت دیر تک خود میں بھینچے رکھا تھا وہ پندرہ سال بعد اپنے پوتے کو گلے لگا رہے تھے ان کی خوشی دیدنی تھی وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ پتہ نہیں اسے کیسے لگے گا پاکستان آ کر وہ اپنی روایات سے کبھی خوش نہیں تھا وہ پندرہ سال سے یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کبھی پاکستان نہیں جائے گا پر وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ انسان اپنی اصل سے زیادہ دیر تک دور نہیں رہ سکتا اسے کبھی نہ کبھی واپس اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنی روایات میں آنا ہوتا ہے جیسے اب درار سنان خان لاکھ کوششیں کے باوجود بھی اپنے ملک میں تھا اپنوں میں اسے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا اسے اپنے دار جی سے گلے ملک کے سکون میں اثر ہوا تھا وہ ابھی بھی ان کے سینے سے لگا ہوا تھا اور اس کا دل بے اختیار بھر آیا تھا دار جی کی آنکھ سے بھی دو موتی ٹوٹ کر گرے تھے وہ دار جی سے کافی دیر بعد الگ ہوا تھا اس نے دراف میں نظر اٹھا کر دیکھا اس کے بابا جان بھی آنکھوں میں آنسو لیے کمال زب سے گھڑے تھے وہ دار جی سے الگ ہو کر اپنے بابا جان کی جانی بڑھ گیا اور ان کے سامنے جا کر ٹھہر گیا پاخیر آگلے بابا جان پاخیر آگلے بچے سنگائے بابا جان کیسے ہیں آپ بابا جان ہیمہ بچے میں ٹھیک ہوں تو سنگائے تم کیسے ہو ہیمہ ٹھیک جواب بہت مختصر آیا تھا سنان اشمل خان نے اسے بازو سے کھینج کر اپنے مقابل کیا اور اسے زور سے خود میں بھینج لیا اتی دیر کیوں کہ تم نے پندرہ سال سے میں اور تمہاری مورے تمہارے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور تم اب آرے ہو سوری بابا جان اب کبھی نہیں جاؤں گا واپس ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس روں گا میں نے شاید آپ کو بہت تکلیف دی ہے مجھے معاف کر دیں بابا جان نئی بچے بس کافی ہے کہ تم واپس آگئے ہو پھر وہ اسی طرح اپنے چچا سے بھی ملا تھا فون کا لادلہ بھتی جاتا اور وجہ اس کا ان سے دور رہنا تھا وہ حویلی کے مین دروازے سے ہو کر اب کاریڈور میں سے گزر کر مردان خانے کی جانب چل پڑا کاریڈور میں سے گزرتے ہوئے جالیوں میں سے زنان خانے کا منظر بھی نظر آ رہا تھا جہاں جالیوں کے پار ایک کتار کی صورت میں حویلی کی خواتین کھڑی تھی بی بی جانب چل پڑا زنان خانے میں پڑے ہوئے بڑے سوپے پر بیٹھی ہوئی تھی کتار میں پیر بیگم سب سے پہلے کھڑی تھی ان کی آنکھیں برس رہی تھی اور ان کے آنسو کوئی ساپ نہیں کر رہا تھا یہ وہ غبار تھا جس کا اب نکلنا ہی بہتر تھا ورنہ ساری زنگی کوئی نہ کوئی کسک ان کے دل میں رہ جاتی ان کے ساتھ رحمہ بانو کھڑی تھی اور ان کے ساتھ ردوہ بیگم اور پھر میسا جس کی آنکھیں بھی اپنے مورے کی طرح بیہ رہی تھی اس کے ساتھ یمامہ اور پھر انتصارہ تھی اور بالکل آخر میں امباج جالیوں کے سہارے کھڑی تھی اس کی نظریں متواتر چھکی ہوئی تھی اور بس وہی لمحہ تھا جب وہ دارجی اور سنان اشمل خان کے درمیان جالیوں کے پار کوریڈور میں سے گزر رہا تھا وہ جو جو قدم اٹھا رہا تھا اسی طرح انباج کی نظریں اٹھ رہی تھی وہ پیر بیگم کے سامنے سے گزرتے ہوئے اب اس تک آ رہا تھا اور بس یہی لمحہ تھا جب اس نے اپنے چھوکے یوں آنکھیں اٹھائی تھی وہ اسے کس قدر خوبرو لگا تھا تنے ہوئے نکوش اور ستے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ سیدھا انباج سالیخ خان کے دل میں اتر رہا تھا اس کے دل سے بے اختیار آواز اپری تھی زباستانہ باغیر مرشا ماں میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر اور بس ایک لمحے کی پکار تھی اس کے دل کی جھو ہی وہ اس کے سامنے سے گزرا وہ واپس اپنے گزشتہ خوال میں آگئی چہرہ ویسا ہی بے تاثر بنا لیا جیسا اس کے کوریڈور میں قدم رکھنے سے پہلے تھا یہ شخص کبھی میرا نہیں ہو سکتا اس نے بے اختیار سوچا تھا اور اس کی سوچ اس نے جالیوں کی کتنے سبیت تھی یہ اسے اپنی آنے والی زنگی میں معلوم ہو جائے گی پار سے گزرتے ہوئے کچھ پل کے لیے نگاہیں اٹھا کر جالیوں کے پار دیکھا تھا اسے اپنی مورے کے آنسو والا چہرہ دیکھ کر واقعی بہت تکلیف ہوئی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھی جا کر اپنی مورے کے گلے لگ جائے اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے اور انہیں اپنے گزرے ہوئے پندرہ سال کے بارے میں ہر بات بتائے کہ کیسے اس نے ہر لمحہ ہر پل گزارا تھا نگاہیں اس نے صرف میسہ تک چالیوں کے پار رکھی تھی جب وہ میسہ کے سامنے سے گزرا اس نے نگاہوں کا زاویہ سامنے واپس کر لیا اور سیدھا سیدھ میں چلتا ہوا مردان خانے کی اندر داخل ہو گیا اس کے گزرنے کے بعد ساری خواتین واپس زنان خانے کے بیچ میں لگے سوپوں پر بیٹھ گئیں وہ کافی دیر مردان خانے میں بیٹھا مختلف لوگوں سے ملتا رہا اور واپس آنے پر بہت سے مبارک باتیں بھی بصور کرتا رہا وہ اب حقیقتن تھک چکا تھا ایک تو اتنی دور سے فلائٹ میں آنا اور دوسرا وہ ان لوگوں میں سے تھا جو سفر کے دوران سو نہیں سکتا تھا اس لیے اب وہ کافی تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا اور دوسرا اسے بی بی جان اور مورے سے ملنے کی جلدی بھی تھی اور اسے آئے ہوئے گھینٹا ہو چکا تھا صبح 6 بجے کی اس کی فلائٹ تھی ہوا اب 8 بج رہے تھے کسی نے بھی حویلی میں ابھی ناشتہ نہیں کیا تھا مردان خانے میں ابھی بھی لوگوں کا رش اور چہل پہل ویسے ہی تھی بہت سے جاننے والے اس سے ملنے آ رہے تھے جو کہ سب کے سب دارجی کے جاننے والے تھے وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا پر پھر بھی چہرے پر مصنوعی مسکراہر سجائی ہوئے تھی اب تو اسے ایسا لگ رہا تھا کہ مسکراہ مسکراہ کر اس کے جبرے ٹوٹ جائیں گے بھور ہو کر بیٹھا ہوا تھا اسے درار سنان خان کے پاکستان آنے نہ آنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ہمیشہ صحیح اس سے خار کھاتا تھا اور وجہ اس کا اپنا باپ تھا جس نے اسے اتنا بگاڑ رکھا تھا کہ رشنوں کی ناس کی احساس اور لحاظ دونوں اسے بھول چکے تھے سنان خان کے دروازے پر پہنچ کر اس نے اندر آواز دکھائی تھی مورے بی بی جان اس وقت بی بی جان اپنے کمرے میں ناشتہ کرنے جا چکی تھی اور پیر بیگم بھی انہی کے پاس تھی پاکی خواتین کچن میں اور اس وقت زنان خانے میں صرف لڑکیاں بیٹی ناشتے سے پر پور انصاف کرنے میں مصروب تھی جب اس کی آواز سن کر انباج کے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے ہاتھ تھٹک کر رکھے پندرہ سال بعد آواز سنی تھی ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کی بے جان جسم میں جان ڈالتی ہو اس کا دل بھرپور انداز میں شور مچا رہا تھا پر اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے باہر کھڑا ہوا شخص کوئی اور ہے وہ اسے جانتی ہی نہیں اس لمحے انتصارہ میسا اور امامہ نے اس کی جانب دیکھا تھا پلوشے باوچی خانے میں ابھی ابھی گئی تھی پر وہ تینوں اس کا چہرہ دیکھ کر حیرت سے گنگ رہ گئی جہاں جذبات تو دور کوئی تاثر نہیں تھا کسی چیز کا اس کی آوازیں پر پھر سے آئی امباج نے اسی لمحے میسا کو دیکھا تھا میسا جاؤ سنو تمہارا بھائی آواز دے رہا ہے اور شاید تم ملی بھی نہیں اس سے مل بھی لو جا کر یہ کہتے ہوئے بھی میسا نے غور سے اس کی جانب دیکھا تھا جہاں لا تعلقی ظاہر تھی وہ اٹھی اور زنان خانے کے دروازے کے پاس چلی گئی پاخی راکلے لالا پاخی راکلے میری گڑیا کیسی ہو تم میں ٹھیک ہوں لالا میں نے آپ کو بہت مس کیا وہ اس کے سینے سے لگی اسے بتا رہی تھی میں نے بھی ہر لمحہ ہر پل تمہیں بہت مس کیا گڑیا لالا واپس تو نہیں جائیں گے نا آپ نہیں کبھی نہیں اب ادھر ہی رہوں گا اچھا یہ بتاؤ بی بی جان اور مورے کانا ہیں وہ بی بی جان کے کمرے میں ہی ہیں اور پھوپی جان بھی وہی ہیں اچھا ٹھیک ہے تم سے بات میں ملتا ہوں میں ذرا مورے اور بی بی جان سے ملنوں اوکے لالا وہ کہہ کر وہاں سے مڑ کر سیدھا بی بی جان کے کمرے میں آیا تھا دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے دستک دی تھی بی بی جان نے نگاہیں اوپر اٹھا کر دیکھی تو جھکنا ہی بھول گی پیر بیگم کی حالت بھی ان سے مختلف نہیں تھی ردوہ بیگم کے چیرے پر مسکراہت تھی وہ دروازے پر ہی کھڑا تھا بی بی جان میں اندر آ جاؤں کیا زوت ایپل یورو کے سر کے میں اپنے بچے کے صدقے بی بی جان جوڑ سے بولی تھی باخیر آگلے بی بی جان سنگائے باخیر آگلے بچے تو سنگائے جی بی بی جان ہی ماں بہت دیر کرتی بچے تم نے آتے آتے ہماری آنکھ ترس کیا تھا تمہیں دیکھنے کو بس بی بی جان اب رونا بند اب آگیا ہونا پلیز وہ ان سے تجایہ لہجے میں کہہ رہا تھا جو مسلسل رو رہی تھی اور وہ ہمیشہ خود کو سب سے اونچا سمجھتا تھا اب بھی درار کا واپس پاکستان آنا اسے کوئی خاص اچھا نہیں لگ رہا تھا اور دار جی کا اسے محبت جتانا اسے شدید حسد اور جلن میں مبتلا کر رہا تھا مبتلا کر رہا تھا شکریہ موسیقی